ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلو اسلام علیکم جی میں ہاں تو ڈاپنا ہوں شاہد شبیر بیبا جی اور میں تو ہنو آج لیکے ہوں ہاں لہور فورٹ دے اندر ہسی سارا دن بہت ہی بیزی گزاریاں کیونکہ ایکسپلورنگ تو لعبا بھی بہت زیادہ سارے کام ہون دینے جو بہت زیادہ ضروری ہون دینے اور آج تو ہنو اسی ایک میں کہاں گا کہ ایک بہت انمول توفہ دکھانڈی جا رہے ہیں بہت انمول چیزیں دکھانڈی جا رہے ہیں امید کردہ ہاں کہ تسی پسند کرو گے اور اس ویڈیو نو نال دینال شیئر بھی کرو گے تساڑے نال موجود نے پاہی نشان سنگھ جی ویڈی جی ہاں نو لاہور فورٹ دے اندر او لاہور فورٹ جی میں کہاں گا کہ جی دے اندر مہا رجہ رنجید سنگھ دے پیران دے تیسی چل کے اس جگہ دے تے پہنچے ہیں اور جناب نے اسی بہت کچھ ایسا دکھایا جو جڑا سی تو انہو لائیو نہیں دکھا سکے لیکن جو دوں سی واپس آنا ٹرپ کر کے تھے ایک دن اسی لاکے تو انہو ضرور دکھا ماں گے او اسی چلنے اندر ساڑے اندر ساڑے انو ویٹ کر رہے ہیں کیوریٹرز جڑے نے انجمدارہ صاحب اور انہو دی پرسنل میوزیکل انسٹومنٹس دی کلیکشن ہے جڑی کے میں آج تو پہلے پاکستان دے اندر اینی ہیوی اور اینی پیاری جڑی ہے وہ کدھی نہیں دیکھی میں آؤ اسی کوشش کر دیا کہ اندر تو انو اگر ساڑا پروگرام ملدہ اونا نل اسی گل کر دیا اور اندر چل کے اجی گل کر آنگی اونا نل آؤ جی دروازہ کل آؤ جی آؤ جی اسلام علیکم صاحب جی اسلام علیکم صاحب آؤ جی بھٹو بھی آپ گئے رہے تھوڑا انہا جی سیڈن الوجود نے انجمدارہ صاحب کیریٹر نے لاہور فورڈ دے خاص کر کے سکھ گلری دے حوالے نہ لینا دی خدمات جڑیانے ہو قابل ذکر نے اور اسی آج او کش دیکھ کے آئے ہیں او دسنگے اپنا نشان سنگ جی بھی لیکن اسی پہلے جڑی گال کرنا چاہنے ہیں او کلیکشن دے بارے تو انو تھوڑی جنی سر دسنگے آپ لیز سر اپنی کلیکشن جیڈی میوزیکل کنیکشن ہے او دے مطلق سر دوسی دسنے چلو ہاں بیسیکلی میرا تلق تے دپارٹمنٹ آف آرکیالوجی ہے گورنمنٹ آف پنجاب دنال آہ میرے ذمہ داری ہے تھے آج کل پوسٹنگ میری لاہور فورڈ شاہی کے لیے دے اندر ہے جی دے چھے میرے کل دوس ایک میوزیوم نے اور ایک مغل گیلری ہے اونا دا بھی میرے کل چار جے تے او دے چے انگلوسک وارز آرمز اینڈ ویپنز مہارا جا رنجی سنگ دے دور دے اور مہارا جا شیر سنگھ مہارا جا کھڑک سنگ دے دور دے چیزانے ساری اینڈیسپلے پلاس اس دے بچ جیڈی ویپنی ری بریٹش اس ڈینڈیا کمپنی اور اس تو باد آلے جیڈی انگریز فوجان سان انہ دے کول جیڈا سے انہ دے بھی ایک گیلری ہے تے پرنسیز بمبا کلیکشن جیڈی مہارا جا رنجی سنگ دے پوتی سن اور انہ دے بفات اتھے لاہور دے بچ ہوئی نائنٹین فیفٹی سیون دے بچ انہ دے کل جو پینٹنگ سن یورپین آرٹس دیا بنیا ہوئیاں اور پلاس مارڈلز اور جنیاں میں انہ دے آپ جاگت سن تقریباً کچھ چالی پینتالیس دے قریب وہ پینٹنگ نے او پھر اسی ایتھے گومیٹا پاکستان نے ڈسپلے کرتا تاکہ سکھان دے ایک تاریخ جڑی مہارا جا رنجی سنگ دے دور او لوگا نو یاد رہے او کدھر ختم نا جا کسی دن اسی تو اڈے کو لائیے تو تسی سن لائک تھوڑا جنا پوری کنیا نو ضرور ضرور تسی گائیڈ کرو تاکہ اسی چاہنے ہیں کہ تو اڈی زبان نہیں سا رہے نو مطلب کہ اسی پروگرام لائیو لے کے آئیے پہلے اسی جڑی ہے جسنا آرمر دی گیلری جڑی تسی ہے وان ٹو اور ٹری ہے پہلے اسی ایک اپسوڈ ہو دے تک کریے ایک پھر جوڑی پرنسس بمبا دے کلیکشن ہے جڑی پوری دنیا دی نایاب ترین خال سا راج دی جڑی ہے بلکل اور میں سمجھنا کہ یورپین پینٹرس ہیں جڑے اور یورپ نے ہون سمجھ نہیں لگ رہی کہ مہاراجہ رنجی سنگھ دے دور دیں جڑی چیزیں سی دیتی ہیں سن او تھے بنائی ہیں سن او ان کیسے طریقے نال اپنے ملکاں چاہ بہانا چاہدے ہیں ہنگیرین گورنمنٹ نے ہنگری دی گورنمنٹ نے آگست شافے جڑا پینٹرس ہیں جڑا مہاراجہ شیر سنگھ دے دور چاہتے ہیں او انہوں نے چار سال ایتھے بیٹھ کے پینٹنگ کی تھی ہیں پھر او انہوں نے یہ پینٹنگ جڑی ہیں سن اے پھر مصلا کے ڈیفرنٹ ایگزیبیشن چے بھی گئی ہیں جی تو مہاراجہ دلیپ چھنگ انگلینڈ دے بھی اسی انہوں نے پھر او تھے بھی اپنے کار دے بیچے ساری ہیں انہوں نے دیسپلی کی تا سی انہوں نے ہنگری دی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ داش بارہ پینٹنگ جڑی ہیں انہوں نے اتھے بلا کے انہوں نے کنزرویشن کریے ٹریٹمنٹ کریے جڑا ڈیمیج ہو کے اور پلاس انہوں نے اچھے میں انہوں نے ڈیسپلی کریے تاکہ انہوں نے اپنی بھی پاپلیریٹی دے چھے اپنی بھی اپنی بھی پاپلیریٹی ہوئے کہ مراجہ ہم اس پاسے بھی دھوڑی بدوجہ ہوئے لیکن یہ بڑی خوشی دی گالہ ہے جس طرح سی سکھ ہیریٹیج نو پرزروف کرن دی گال کر دے ہیں جس طرح سی آرکیٹکچر نو کار رہے ہیں جس طرح ہویلیاں بارہ دریاں سمادھیاں دی گال ہو رہی ہے ایک بڑی نوی گال دسی ہے کہ جڑا اس ٹائم دا آرٹ ہے انہوں ہی انہوں بلکل پرزروف کرن دی پوری کوشش کی تی جا رہی ہے کہ او کار دے بڑیا ہویا جڑا کے لوگ دیکھ دینے جڑی پکچر سامنے لائکے آنے ہیں وہ دا مٹیریل دے تو آنو ہی پہتا کہ کس چیز دے لیدھر ہے کی چیز ہے آرکیٹس سا نا دا اپنا ڈیفرنٹ سکول آف تھا ہاتھ سی جو میں کانگڑا سکول سی اس دور دے بیچھے پینٹنگز دے بیچھے مستند منیا جاندہ سی اور بہت سارے پینٹرز نے پینٹنگ میں بنائیا لیکن اے جڑا آگست شافے بیسکلی یہ یورپین سی تھی انہیں ساری یورپ دے آرٹ دی چلک کو دے چی نظر آن دی ہے دوسری دربار دی تصویر اور مہراجہ رنجی سنگھ سٹنگ اٹ گولڈن ٹیمپر بلکل سی اور فریڈرک دلیپ سنگھ اور وکٹر دلیپ سنگھ اور دلیپ سنگھ دے جڑے پینٹنگز نے پلاس بہادرشاہ زفر دے جڑی کوب سورت پینٹنگ ہے وہ دو مہراجہ انہیں آپ بنائی سی اپنا مہراجہ رنجی سنگھ نے بنائی سی کیونکہ ڈلی چے انہوں دی کو مرسی بہادرشاہ زفر دی تو پنجاب سے نا دی سی اس کر کے اندوست پاکستان دا بادرشاہ تے بادرشاہ زفر سی ہوتا نا بلکل پنجاب سی نا مہراجہ رنجی سنگھ اور پنجاب ہی مہراجہ رنجی سنگھ تا ادہ وسیع سی کہ آج جڑا ساڑا پنجاب ہے نا اٹک تو لیکے تے اپنا ملت اے صادقابات تک یہ بڑا چھوٹا جا پنجاب ہے جڑا مہراجہ رنجی سنگھ تا پنجاب سی چار صوبہ سن ایک صوبہ ملتان ایک صوبہ پورا دور ایک پشاور جڑا کے ان پنجاب چنی گا پلاس کشمیر ایک صوبہ سی جڑا چھوٹا جڑا پورا کشمیر ڈیوائیڈڈ نہیں جڑا ہونہ ہنڈی یہ پاکستان دا چھوٹا جڑا پنجاب دا ایک ایریا سی اور راجدانی جڑی سی پھرے دا جڑا راجدانی دا جڑا مرکز سی او ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈکوارٹر جڑا سی نا اور لاہور سی تے پلاس جڑا جڑا ریلیجیس سیڈ سی نا او گولڈن ٹیبل امر سر سی جی بلکل سر یہ بہت کہا لو جنو کہ جننے اچھے طریقے نا لاہور در بار نو انجمدارہ صاحب ڈسکرائب کا سکتے ہیں شاید میرے ورڈ ہو دے کہ بہت شوٹے نے بہت نکے نکے نے لیکن اینہ کل ایک گیان دا پورا سمندر ہے جی میں اکثر کوشش نہیں میری ہے کہ اسلام باب تو کافی دور ہے لاہور دا چھے کنٹے دا سفر پہن دا چھے کنٹے آن چھے کنٹے جان تھی ملاکاتی نہیں ہوندی جس ویلے اسی پہنچنے ہیں اس ویلے مطلب کہ فورٹ باند ہوند سویرے جیسے لے نکلنا ہوندہ اس ویلے فورٹ کھل دا نہیں ہے اسی طرح ہی بہت زیادہ ساریاں چیز ہیں اینہ دی ایک بہت پیاری ایجڈی اچیومنٹ ہے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ آل آور دی ورلڈ جڑا اینہ نوسی چامان گے اپنے پروگرامز زریعے سامنے ساریاں چیز ہیں لیکن یہ فیل وقت اسی اینہ دا ایک میوزک انسٹرومنٹل جڑا کلیکشن اینہ دی کنی تعداد اثر دی تقریباً چار سو دے قریب میوزکل ان انسٹرومنٹس نے اور یہ پورے پاکستان تو کلیکشن ہے بلوچستان سندھ کے پی کے گلگت بلتستان پنجاب صرف انہوں نے مینو تینہ دا نام نہیں آنے اس لی میں جس پاسے کراں گا توسی ہو دا نام نام دھسی جانا ہے یہ زیادہ موسٹلی سٹنگ دی انسٹرومنٹ ہے جیسے تارا لینے کیونکہ یہ ہنگو شکدے نہیں ملکل ایسے اوبجیکٹس نے موزکل انسٹرومنٹ نے جیڑے مٹی دے بنے نے انہوں میں ڈسپلی میں نہیں کر سکتا دا دیکھ دیکھ دیک موسٹلی سٹنگ دی ایسے ایسے تارا لین بڑیا زیادہ موسٹلی کنگ مہار گروز 발생 کے پر سوانے کیونکہ اسے کتاں اسی رگر اور نام نام حضورتی ہیں یہ ڈرابیڈین کلچر تھا جس ہے تو یہ آہ جو ہے نا مہرگڑ یہ مونجو دوڑوں سے بھی تین ہزار سال پہلے قدع ہو رہا ہے آئی سی آئی سی یعنی کہ تقریباً کوئی دس ہزار سال کے قریب اس کا تو اس کے بھی میرے پاس ویسلز ہیں چھوٹ چھوٹے وہ ڈبوں میں رکھے ہوئے ہیں چونکہ بڑے سنسٹیف چیزیں ہیں لوگوں کو دیں تو وہ توڑ کے چھوٹے بچوں کی بجانے کی جیسے موں میں کوکو ابھی وہ چھوٹے بچے یوز کرتے ہیں تب وہ سیانے ہی یوز کرتے تھے کہ بڑے بڑے بگل جو نا برڈز بگل بنے ہوئے ہیں ٹیرکوٹا کے کلے کے کیا سر وہ جس طرح برازیل کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ہوا کے ذریعے پریشر کے ذریعے اس کو انگلیوں سے دباتے ہیں تو وہ بلکل برڈز کی آواز نکالتے ہیں ہاں ہمارے ہمارے ادھر وہ بین یوز ہوتی ہے سینک چار مرز والی بین جو ہے اور پلاس یہ یہ جو انسٹرومنٹ اوپر لگا یہ بیگ پائپ اس کو بولتے ہیں بیسیکلی یہ سکوٹش انسٹرومنٹ ہے بٹ لا فرام لاسٹو ہنڈرڈ years it is used under the culture of پنجاب ہیریٹیج وہ فوق فوق جو کلچر ہے نا پنجاب کا یہ اس میں جو کلندر ہوتے ہیں نا جو ریچنے چاہتے ہیں بندرنے چاہتے ہیں یہ وہ ان کے پاس ہوتا ہے پچھلے دو سو سال سے یہ ہمارے ایک پنجاب کے لوکل جو فوق ہیریٹیج ہے نا اس میں یہ انسٹرومنٹ بج رہا ہے سر ہم آتے ہیں اس طرف یہی سے شروع کرتے ہیں یہ کلاش کلاش کے سارندے ہیں ماؤنٹ کلاشا جو کلاش ویلی ہے اس کا یہ اس کے یہ ہے اچھا اور اس میں یہ پھر آگے سنکھ ہیں کچھ یہ میزیکل فوق انسٹرومنٹ ہیں کے پی کے کے یہ گناہ ہے اس کو بھی انڈس ویلی میں بجایا جاتا تھا اس کا بھی وہ بجے جو ایسے چند کرانی بجاتے ہیں نہیں ڈگڈگی کو شیواز ڈرم بولتے ہیں شیواز ڈرم وہ ڈگڈگی ہم اس کو کہتے ہیں شیواز جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں اگر آپ شیواز مہراج کی وہ آپ فیگورینز دیکھیں نا تو اس میں ایک ہاتھ میں وہ پکڑا ہوا ہے اس میں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چھار چھار جو ہاتھ ہیں اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگلا یہ چھٹا جو نظر ہے یہ کوہستان کا ہے مثل جو ڈیرہ غازی ساں کے ساتھ کا جو یہ ہے یہ جو یہ ہے یہ اس کو الگوزہ بولتے ہیں یہ ڈول فلوٹ ہے جی سر الگوزہ یہ سندھ کا فو کلچر کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ چترال کی ہیں یہ بلوچستان کا ہے سرندہ اچھا سر یہ والا جو چورس ہے جو ہاں یہ والا یہ سرندہ سر یہ بلوچستان کا ہے جی ٹھیک ہوگی سر آگے سر یہ وانہ کا ہے وزیرستان جو علاقہ ہے مارا وہ آگے پھر دو رباب آ جاتی ہیں وہ دو رباب بسیکلی آہ کے پی کے سینل لیکن جو نیچے والی ہے یہ میں نے پنجاب سے لی تھی اپنا ادھر سے یہ جو آپ کا علاقہ ہے فیصل آباد اچھا یہ دفلی جو جسے ہم دف جو ہے دف بڑی دف ہے جی پھر اس طرح ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ ہے فرم ڈیفرنٹ ایریا اور اس میں بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں وہ ابھی انسٹرومنٹ باجی نہیں رہے جیسے یہ نیچے سنتور ہے سنتور آپ نے اس کا نام سنا ہوگا لیکن آپ نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی ہوگی کیونکہ یہ ڈائنگ آرٹس ہے ختم ہوگئے ہوگئے ہیں یہ آرٹس یہ سنتور سر ڈبل سٹک سے چلتا ہے ہیمر سٹک سے نا کس علاقے میں سر ہمارے چلتا تھا زیادہ یہ پنجاب میں زیادہ پاکستان کی فیلم انڈسٹری میں بڑا یہ یوز ہو ہے انسٹرومنٹ لیکن چالیس سال پہلے تقریبا اس کے جو آخری وہ تھے آرٹس تھے وہ ختم ہو گئے جیسے یہ یہ اس کے ساتھ درربا ہے درربا جو ہے وہ سیکھ کرتن میں بڑا یوز ہوتا ہے لیکن پنجاب میں ختم ہو گیا اس پنجاب میں ہے انڈین پنجاب میں ہے انڈین پنجاب میں ہے اس کو سرود بولتے ہیں سرود کے بھی آرٹس اس وقت کوئی نہیں پاکستان کے اندر کون سے سر یہ والا یہ والا سینٹر والا یہ سرود ہے یہ درربا ہے یہ وزیرستان کا وہ ہے سرود سے یہ دیکھیں نا اس کی شکل آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو ایک مسلم کے انسٹرومنٹ کے اندر سے بھی ایک تھوڑا سا نا ایمپریشن ڈفرنٹ ہے بلکل بلکل سر تو یہ پیچھے جو براس کی ہیں اور کپر کی ہیں یہ تطوریز ہیں اس کو بولتے ہیں یہ مغل پیریڈ میں بقیدہ دربار میں ان سے انونسمنٹ ہوتی تھی جی سر تو یہ جسرا بیگل بچتی تھی ہاں بیگل انونس کرنمل یہ سرندے ہے ترپارکر کے ہمارا جو سندھ کا رونل ایریاز ہے اس کے اندر اور وہ جو انسٹرومنٹ ہے انڈ والا وہ تقریباً تین سو سال پرانا ہے لیٹر مغل پیریڈز کا چکارا ہے چکارا سرنگی کی انیشل فارم ہے یہ چکارا ہی ڈیویلپ ہو کے وہ چکارا کی شکل ہے اور یہ سرنگی ہے یہ اس پر سرنگی پہ ذرا فوکس کریں کہ یہ سرنگی ہے اور اس کی اصل چکل تین سو سال پہلے وہ تھی بلوچستان میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اس کو بلوچستان میں چہگا بولتے ہیں چہگا اور چہگا کو ہی چکارا مثلا کہ میننگ ایک ہے چکارا چیخ سے کہ اس کی آواز جو ہے نا وہ بھاریک جیسے کوئی چیخ رہا ہو اندر کی آواز جو ہے تو یہ ہارمونیم ہے یہ پھر آپ نیچے یہ گندھارا کے دور کی اس میں پریزنٹیشن ہے کہ جو گندھارا پیریڈ کے موسیقل انسٹرومنٹ تھے وہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اچھا سب یہ بھی جو مورتیاں نظر آ رہی ہیں ساری انہوں نے موسیقل موسیقل انسٹرومنٹ پکڑے ہوئے ہیں سارے سب نے نا اور یہ میں نے اریجنل سے ریپلیکا کریٹ کر رہا ہے یہ اریجنل نہیں ہے کیونکہ اریجنل آپ ڈسپلی نہیں کر سکتے نا ریپلیکا جی تو یہ ریپلیکا ہے پھر اس سے آپ آگے جائیں گے آہ علماریوں میں تو وہ انڈس ویلی کے انسٹرومنٹ ہے مٹی کے اور دوسری چیزیں بنیں گیا تو اس طرح یہ ہسٹی تو سر یہ کیسے آپ کو ایک بالکل ریئر سا اور کیونکہ ہمارے ہیں ان چیزوں کے مطلق بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے کبھی میوزیکل انسٹرومنٹس پیچلی جو ہے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کرے پرزرف کرنے کی سپیشلی ایک پرائیوٹ کلیکشن کے اندر یہ سارا کچھ کٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا چونکہ انشینس ریلیجن کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ ہے ہندویزم بودھیزم اور سکھزم تو انترہ انشین نہیں ہے بٹیٹیز آ ریلیجن تو اس میں یہ میں ریلیجن کو سٹڈی کرتے کرتے جو گیان جو علم ہے نا جو جو بدیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی کی سر کی سنگیت کی جی سر وہ اس کو پائے بغیر کوئی بھی حقیقت جو ہے نا وہ ریلیجن کی نہیں بندہ پاسکتا اب بالکل سر تو یہ گیان جو ہے یہ بقیدہ اس کو مثلا کہ آپ اس کو ایک میڈیٹیشن میں جو گیان لیا جاتا ہے اس کا سنگیت کا سنگیت صرف سنگیت صرف گانا ہی نہیں ہے یہ انسٹومنٹ بجانا اور ڈانس is the part and parcel of دسنگیت اور یہ تینوں چیزیں اگر کمبائنڈ کی جائے نا تو اس سے ہماری ہسٹری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ ہزار سال کی ان تینوں چیزوں کے اگر آپ فوکس کریں تو اسی طرح پھر میں اس کو سٹڈی کرتا کرتا پھر یہ میزکل انسٹومنٹ کی کلیکشن میرے ذہن میں کوئی دو چار میرے پاس تھے تو میں نے سوچا کہ میں اس کی کلیکشن کروں پورے پاکستان کے اندر سے تو اس کے ذریعے پھر یہ نہیں ہے کہ میں نے کلیکشن کرنی ہے اصل میں جو آپ کی سول ہے نا اس سے جو آپ میسیج ڈیلیور کرنا چاہتے ہو نا تو پہلے وہ ان ان انسٹومنٹ سے ان ان کے ان کی کمبینیشن سے آپ وہ میسیج ڈیلیور کرتے ہیں تو پیغام ہے جو مثلا کہ جو دیا جائے یا جو دیا جائے گا تو وہ پہلے جو ہے نا وہ آسان طریقے سے اس کو مثلا کہ پیس فولی جو ہے نا وہ انسٹومنٹ کے ذریعے ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ امیزنگ سر لیکن پھر میں کہوں گا کہ آپ پہلی بار جو آپ نے اس چیز کے بارے میں کیسے سوچا کہ پاکستان کے جو فار ایریاز ہیں آپ ان کی بات کریں جہاں پر عام آدمی کی ایکسیسی بہت مشکل ہے وہاں پر جانے کا لوگ سوچتے ضرور ہیں ایز ایٹورسٹ لیکن وہاں سے ان چیزوں کو کٹھا کرنا لے کر آنا میں کہتا ہوں کہ شبے جو نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ میرا فیڈل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا دوزار ایک میں جب میں آیا تو میں انٹیریر سندھ بھی رہا ہوں کرچی بھی رہا ہوں بلوچستان بھی آتے جاتے رہتے تھے ہم تو یہ ہمارا پورے پاکستان کے اندر آفیسز تھے کلچر کے ہریٹیج کے تو یہ اس لیے سٹاف وہاں کے آفیسرز وہاں کے لوکلز وہاں کے کمیونٹی کے لوگ میرے جاننے والے ان کے طور سے ان کی محبت سے ان کے تاون سے میں نے یہ چیزیں کٹھی کی ہیں اگر میں صرف پنجاب میں ہوتا بیٹھا ہوا اللہ اور میں بیٹھا ہوتا تو پھر میرے لیے یہ شاجیہ چیز that was a very herculean task کہ میں اس کو complete نہیں کر سکتا تھا لیکن چونکہ وہ سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے کولیگ سے جو پچاروں پانچوں صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں بھی گلگت میں بھی ہمارا آفیس تھا اور کیالوجی کا تو اس لیے ان کے بس سے ان کی assistance سے میں نے یہ چیزیں سارے کٹھی کی ہیں سر ایک جو جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ تین سو سال پرانا instrument ہے جو بالکل وہ جو کارنر میں پڑا وایا لیکن اس کو میں نے اپنے بچپن میں لاہور کی سڑکوں میں جمعے رات کے وقت تھے ایک بابا جی آتے تھے گھوڑے شاہ کے حریے میں آہ بدو کیاوے والی گلیاں جو تھی ہوں اس میں وہ آتے تھے اللہ ہو اللہ ہو کی واز لگاتے تھے اور لوگ ان کو آٹا دیتے تھے لیکن سیم مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس وقت تقریباً سات آٹھ سال گاؤں گا تو یہ بلکل آپ نے ٹھیک کا بہت اتنا ہی کالا تھا وہ بلیک وڈ کا یہ جو ہاں یہ جو اس کو سارنگی بھی بولتے ہیں لیکن چونکہ یہ instrument جو ہے نا یہ walking instrument نہیں ہے یہ آپ اس کو لے کے تو جو گھاز ہے نا اس کا وہ جو ہے اس کے ساتھ پرفارم کر کے چل نہیں سکتے وہ جو بیگرز سارنگی ہے نا وہ یہ ہے وہ اس کے اوپر پڑی ہے یہ چھوٹا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یہ دیکھیں اس کا سائز چھوٹا ہے اس کو آرام سے بندہ انڈل کر لیتا ہے اور چالتے چالتے نا اس کو بجاتے رہتا ہے وہ اس کا ذرا سائز تھوڑا سا لمبا ہے اس کو آپ carry نہیں کر سکتے واقع میں نا تو یہ مثلا کہ جو یہ سارنگی ہے یہ اس سے بھی لمبی ہے تو جو لمبا instrument ہوتا ہے اس کو آپ carry نہیں کر سکتے واقع کے دورا تو اس کا سائز دیکھ لیں کہ ڈیڑھ فٹ ہے اس کو اس کو کہتے ہی بیگر سرنگی ہیں بیگر سرنگی بیگر سرنگی اوکی کہ یہ جو مانگنے والے جو تھے بانڈرنگ مانکس ہوتے ہیں جو بسکلی بیگرز ہوتے ہیں یہ بسکلی پنجاب کا instrument ہے اور سندھ میں بھی یہ یوز ہوتا ہے تو سر اس میں جیسے بھی وہ بڑا راجستانی سا ٹاچ آتا ہے جب آپ اسے گاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بندہ گاتا ہے تو بلکل وہ راجستان جیسا ڈیزرٹ جیسی فیلنگ سامنے آتی ہے تو کیا ہم اس کو چولستان سے ریلیٹڈ یہاں پاکستان کے جو تھال والا جو یہ یہ ہے سارے سارے علاقوں کے سٹنگڈ انسٹرومنٹ ڈیفرنٹ ہیں آچھا سر ان کی ٹونڈ ڈیفرنٹ ہے ان کے سرڈ ڈیفرنٹ ہے تو یہ چونکہ راجستان کا جو ایک سٹائل ہے سٹنگڈ انسٹرومنٹ میں یہ جو سارندہ ہے یہ جو سارنگی ہے یہ بھی وہاں پہ بہت رچ سر آپ کے لیے ایک بڑا پیارا سا ہماری دوست ہیں امرجید سنگھ ویرک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیرر ڈیز ریل انسٹرومنٹ ڈسٹ پروف گلاس کورس آہ یہ ابھی چونکہ یہ ڈسپلی یہ میرا گھار ہے یہ کوئی میزیم میں ابھی جائیں گے یہ دو تین مہینے کے بعد پھر ان کی پالش ہوگی انیشل ٹیمپریری پالش ہوگی پھر اس کی ڈسٹنگ پراپر طریقے سے ہو جائے گی پھر یہ شوکیسس کے اندر سیل ہو جائیں گے یعنی کہ دو مہینے تین مہینے کے بعد پھر دوبارہ ان کو نکالیں گے پھر وہ ڈسٹنگ صاف کریا کریں گے لیکن ابھی چونکہ یہ اوپن ایرگیاں میں پڑی ہوئی ہیں لاہور فورٹ کی ساری ڈسٹ جو ہے وہ ہوا میں ہے اس لیے اس کے اوپر وہ سارا وہ پلوٹڈ ہیں یہ سارے جب یہ ایک دفعہ صاف ہو جائیں گے تو یہ بڑے نیٹ اینڈ کلین ڈسپلی میں پلاس ان کی ہسٹری کیپشن سر عام آدمی کب اس کو دیکھ پائے گا آپ کی پرشنل پرشن کے اندر تقریباً دو تین مہینے کے بعد اس کو پبلک کم کر دیں گے سر کس جگہ پہ ہوگا یہ فورٹ سٹیٹ جو لاہور کے قلعے کے ساتھ لاہور فورٹ سٹیٹ جو ہے بالکل جو ریل لائٹ ایریا ہے اس میں بھی پچھلے دو سو سال سے تین سو سال سے میوزیشنز فیملی رہ رہی ہیں اور میں نے بہت سی چیزیں ان سے بھی کولیکٹ کی ہیں تو ان کے نام بھی آئیں گے ان کے ساتھ اس پیریڈ کا نام بھی آئے گا اس علاقے کا نام بھی آئے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ جو ایریا ہے وہ یہی بنتے ہیں سر بڑی اچھی فیڈبیک آ رہی ہے ہمارے جیوتی سنگھ بینس ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میک ای میوزیم انڈ سیو دیم تو وہ جواب آپ نے پہلے ہی دے دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کمار سنبھب ہیں وہ کہتے ہیں جی میں راجستان سے ہوں اور بالکل آپ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کے انسٹرومنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی سیٹو می دیٹھ یو ارلوکنگ لائک راجستانی منتوں کی تڑیوں مچھاں جڑی ہیں انہیں بالکل راجستان والی انہیں نوک دار جڑی ہیں آہ تینکیو جی سارے ہندہ واش کرندہ اور میں کمانگا کہ اسی تو انہوں مزید سرنا گال کروانے ہیں اور اس تو پہلے تو انہوں ایک وری اوور ویو جڑا تھوڑا جنا او میں تو انہوں کرواندہ چلنا اے تو اسی نال دی نال جڑی نے اے پہلے بہت اچھے طریقے ہیں تمام انسٹرومنٹس دیکھ لو وہ تی پھر اسی لاسٹ لائنز جڑی ہیں انہوں کلکلیٹ کرنے ہیں اور اس تو بات پھر تو انہوں گال کرانے بہت سننال کے انہوں نے اے این دیر پچھنی ہے کہ آخر دیر گنی لگی ہے آج ہی تھائنکیو جی ڈیجیٹل اینڈ سیپ جی بالکل جی آہ سر انہوں در میسیج کے سر ایک ایک انسٹرومنٹ جڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں ڈیجیٹلائز کرو کٹلاغ ہے اس کا کٹلاغ بنی ہے اس کی ہسٹری اس کے ساتھ ہے مقیدہ جو بجانے والے آرٹسٹ ہیں ان کے نام ہیں اور یہ چونکہ میوزیم کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈسپلے کریں گے ابھی چونکہ یہ ویسے ہی ہے پیزلڈی میں نے رکھی ہوئی ہیں ابھی تو ارینج نہیں نہیں کیا یہ تو یہ سارا کو جب ارینج میوزیکل میوزیکالوجی کا جو میوزیم ہوگا جی سر اس کے اندر جب ہو جائیں گی تو پھر تو ظاہر ہے لوگ اس کے اوپر پھر ڈاکومنٹریز بھی بنائیں گے پڑھیں گے بھی لکھیں گے بھی اور میرے پاس نہ صرف یہ انسٹومنٹ ہے بلکہ چار سو کے قریب فوٹو آرکائیوز میں جو مغل دور کے اور مغل دور کے بعد کے جو میوزیشن سے ان کی تصابیر بھی ہیں اور پلاس اس میں کوئی تین چار سو بکس ہیں جو میوزیک کی اسٹی کے اوپر لکھی گئی ہیں انڈین آثورز کی وہ بھی تقریباً جو سو سال پرانی ہیں سو ڈیٹھ سو سال پرانی وہ کتابیں ہیں اور وہ کتابیں اب پبلش نہیں ہوتی وہ نالج آپ پبلش نہیں ہوتا تو بہت بھی۔ تو بہت 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 شکریہ ڈیٹھ سو ڈیٹھ سوڈ تین اور اہی ہی گل کمانگا کہ تسی اونا ستاریاں میں چون رہاں جنہاں میں کھان گا کہ سماندھے بہت جلدی چمکدے ہوئے نظر آنا چاہیدہ اور اسی لے کے ہم کہ جس دن اس میوزیکل آنسٹومنٹس میوزیم دی اوپننگ ہوئے گی تو اس والے اسی ضرور تو انہوں دکھاوانگے بھی اور کتھے کتا گیا وہ بھی دکھاوانگے اور تو اسی جدو پاکستان آوگے تو اس والے اسی دارہ صاحب دی ریکویسٹ کرانگے کہ او تو انہوں خود لائیو سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک بندے انہوں جدو ایک خود گائیڈ کرنگے میرا کے علاقے مجھے نکمے دن تے انہی ورث نہیں ہے بولن دی کہ میں ایسے چیز دے مطلق کوئی گائل کر رہا کیونکہ میں میوزک اچھا سوندہ ضرور ہے کنہ دے بچہ آواز جیدی سارے انہوں سزندے دی چنگی لگ دیا لیکن ایک سزندہ جدو ساج بجاندہ ہے تے او دے پچھے کڑیاں کڑیاں چیزانے ہوتے آج نظر آنڈیاں نے او کون کون ہوتا گون کون جڑیاں کر دیا درمیں گندی ہے تے گیاں دے پچھے وائلن دی آواز آنڈیا ہے جڑی گٹار دی آنڈیا ہے جڑی کہلو ہوتا اسی سولنو ٹچ کردہ ہویا اور باب نظر آنڈا ہے تے او چیزان جڑیاں نے ہر بندے دے واسدی گل نہیں ہیں او انجم سانو داس رہنے ہیں کہ بھی ایک اس طریقے نل اور کدھاں جڑا ہے سر اسی لاسٹو لائنز دے سانو تسی ایک پبلک لی کی میسیج دن دے ہو کہ جدو خاص کر کے جڑا کوئی انٹرنیشنلی ساڈی سنگتا ہیں جڑیاں نے آج کال بہت آ رہی ہیں جس طرح کے گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب آکیلو جی ڈیپارٹمنٹ وقف بورٹ سارے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب جی ٹوریزم جڑی ہے ان اعود آیا جائے تے عام بندہ جس طرح ہوں میں نکلیاں ہایاں کروں نال سڑے نشان سنگھ ویر جی آئے ہیں اسی انل لیکے پورے پاکستان چکمڑا ہیں کی سربوس کی کیتا جائے ایڈی ایمپرومنٹ میں ہوتا سمجھنا کہ پچھلے دو چار ہزار سال دی تاریخ ہے یورپین میوزیوم ہی توسی دیکھے ہونگے بہت سارے لیکن جو ساڈے کال آبجیکٹ ہسٹری اور ہیریٹیج پنجاب اور پاکستان دے اندر موجود ہے ساڈے کال پنجی ہزار سال دی تہذیب ایک پنجی ہزار سال پرانی تہذیب جڑی یہ سوان ریور سوالیزیشن سوان سونس کے سر ہے نا جو وہ مرکز ہے اس کلچر کا اس میں سارے سٹون آبجیکٹس ہیں وہ ریل سٹون ہی تھی اس کے بعد یہ سارے دور شروع ہوتے ہیں مہرگاڑ مونجدڑو ہڑپا گندارا ایک اور کوسچن آپ کے لیے لائیو آ گیا کہ لائیو کا مزہ یہی ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ کوسچن کرتے ہیں سر کبھی پوچھنے کہ آپ کو کتنی دیر لگی یہ میں پراجیکٹ کے طور پر یہ میں نے کام کیا اور یہ چار سال میں یہ میں نے چیزیں کٹھے کی ہیں چار سال میں کیونکہ میری جو میرے کلیگز ہیں پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی یہ اس لیے کہ میرا ڈپارٹمنٹ کلچر کا ہے اگر میں وابڈا میں ملازم ہوتا یا ٹیلی فون کے میک میں ملازم ہوتا تو یہ چیزیں میرے سے کبھی دور تھی تو اس لیے کلچر میں میں سرف کر رہا ہوں اس لیے کلچر کے جو میوزیشن ہیں آرٹسٹ ہیں لوگ وہ اسوسیٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے اس لیے مجھے یہ آسانی سے چار سال میں میں نے کٹھیں کیا سر ہمارے آخری جو لائنز نظر آ رہی ہیں ایک تو تھانکس کر رہے ہیں جی جوتی سنگھ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جوتی سنگھ بینس کہہ رہے ہیں جی تھانکس سر فروم مائک کور آف آرٹ کہ میں یہ اتنا آپ نے پرزرف کیا اور لاس لائنز میں انہوں نے لکھا ہے میرے مطلب اور آپ کے مطلب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پنجابی ہونے پر فخر ہو رہا کہ آپ دونوں جو ہیں ایک گریٹ ورک کر رہے ہیں اور میں یہی کہوں گا سر کہ جو بھی اچھا کام کرے میرا خیال ہے کہ چاہیے میڈیا کو بھی چاہیے جو دوست کام کرنے والے ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو ریل ورک ہیں اور جو ریل ورک کرنے والے ہیں آخر میں میں ایک ساہر لدیانمی ایک بڑے ناموار شاعر تھے ہندوستان پاکستان کے ان کا ان کی ایک ربائی ہے اس پہ میں اس کو کلوز کروں گا تو اس میں سارا یہ میسج ہے ابھی بھی اور آج سے ہزاروں سال پہلے کا بھی یہی میسج ہے ہمارا کہ وہ شیر اس طرح ہے ربائی ہے کہ یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی اس عرض پاک پہ وحشی نہ چل سکیں گے کبھی یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی اس عرض پاک پہ وحشی نہ چل سکیں گے کبھی ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی تو یہ لشکر کسی اور یہ سارا جتنی میڈیا نے نیگٹیو پروجیکشن کی ہویا پاکستان کی یہ صرف میڈیا کے اوپر تھی وی آر ویری پیس فول لونگ پیس لونگ پیوپلز وی آر ویری کائنڈ ہٹرڈ پیوپلز تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے جو ٹوریزم آئے گی وہ خود آکے ادھر ابزرب کرتے ہیں کہ ہم کتنے پیس فول ہیں اور کتنے لونگ ہیں اور کتنا برادرہوڈ ہے ہماری چاروں صوبوں کے اندر اور ہم جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو کتنا پیار دیتے ہیں اور وہ لوگ بتاتے ہیں جا کے تو یہ انشاءاللہ ساری جو ہے وہ جو میڈیا کی پروجیکشن ہے ٹیرریزم کی دس اینڈ دیٹ وہ ابھی بیدہ پیسیج آف ٹائم آئنڈ بیدہ گریس آف گارڈ وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں اچھا جی آہ نشان جی دوسی زرہ آج نشان سنگھ جی ایتھے تو سی کی کہنا چاہو گے ایس چیز دے بارے چھ آج جو ہسٹری دے پننے پاجی ہونا نو ملکے جہاں اس تو پہلا میں آج فولے آ جہاں جو میں آدھ دیکھ رہے ہیں اکھاں دن آڑے میں لائف دوچ پہلا نہیں کر دی دیکھیا اور میرے لیے ایک بہت اچمبت سی گا اور منو جو میں آگے پاجی نے میسج کی تا کہ پنجابی مانتے مانا منو مان ہو رہا اور میں ایک گل کم آگے جیڑی تسی کہی ہے اس گل دی میں پروڑتا کر دا کہ پاجی نے گل کہی سی گی کہ ہاں منو مین دو تن دن ہو گئے تھے آیا نو لہور نو اور منو مین ہر لہوری نے اپنے ہاتھ جو کے رکھیا ہویا بہت پیار ملے یا ہر کوئی سردار جی کیا کہ بلندہ مل دے یا جب ہی پوندے یا ہاں جو چیز جہاں ہو رہی ہیں انفرچنیٹلی کہی چیز جہاں اپنے کنٹرول چا نہیں ہے گیا تو او دا او دلی ہے سی سارے بارڈر کھولتا ہے انڈیا واسطے سارے سکھ پر آ ساڑے تھے آن پاکستان دے اندر ننکانہ صاحب جان کرتارپور صاحب جان پنجا صاحب جان تے سانو خوشی ہے اے انہ دا پنجاب ہے پنجاب اور میں سمجھنا کہ کوئی جیوگرافیکل بونٹری ہوں دی نا کہ کسی کلچر نو روک نہیں سکتی بے شک ساڑے درمیان ایک جیوگرافیکل بونٹری ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ پنجاب دی لیکن ساڑا کلچر ایک کے ساڑی زبان ایک کے ساڑا کھان پین ایک کے ساڑا لباس ایک کے انہوں کوئی بھی جڑی دیوار ہے یا ان کوئی بھی لائن اف کنٹرول ہے جڑی انہوں ختم نہیں کر سکتی اس کلچر صدیان تو ہیں اور صدیان تک رہے گا انشاءاللہ بہت بہت ہی چل رہا ہے اور اتنا میرا حالہ کسی بھی سردار نے اینا ڈیپلی آکے کلچر اندھریٹیج نو دعا نو لوگ یہاں تا کلچر دیکھ دیا ہے یہاں ہیریٹیج دیکھ دیا ہے لیکن تسی کلچر ہیریٹیج دے نال نال کلچر دے تو بہت زیادہ توڑا زور ہے اے کچھ سوچ کے نہیں آیا سی کہ پہلا تے تھینکس تو شبیر پا جی کے جڑا ایک قدرتی ادھا ہو گیا ہو سکتا میں جے کلہ آن دا تے کچھ ایریاس نو ہی اپنا کو اتھے کنٹین ہو کے رہ جاندہ پر پا جی دے نال آن کر کے آجی میں ہو چیزیں نہیں دیکھیں ہیں اوہ اس ہی دیکھ لیا ہے ہاں جی تے اوہ اس ہی اس لیے بہت خوش ہیں جی دلوں بہت خوشی ہو رہی ہے ساری چیزیں دیکھ کے سارے انو ملکے آہ انجام صاحب توڑا بھی بہت زیادہ شکریہ تسی آج دا سنو بہت زیادہ ٹائم دیتا اور نال دی نال آہ سکس مارٹینز دی طرف ہوں تو انو جڑی آجی کہ شیڑ جڑی ہے پانچ سو پجاس سالہ بابا گو نانک صاحب دے جنم دیتے پرابت کی تھی کہ یہ تسی آنا خوش قسمت خوش قسمت لوگاں میں چون آہ جڑے تی تو بتی نے پاکستان دے اندر ادھچ مہمی ہیں باقی لوگ بھی نہیں لیکن آہ ایس فورڈ دے اندر دو بندے ملک صاحب اور تسی ہو کوئی دو لائنہ سنو اگر کسی کو شب جڑی نے خالصہ پانتھ واس تے اور بابا گرو نانک صاحب دے پانچ سو پجاس سال دیتے اگر ساڑنا سانجے کیا دوتے میں سمینا کہ جڑا بابا گرو نانک جیدہ جڑا مشن سی جڑی ساری زندگی دانہ جڑا مشن سی جڑے واسطے اٹھ دس ملکان دے بیچ بھی گئے تو اسی دور دیکھو کہ چار سو سال پہلے ایک بندہ پیدل جڑا ہے انہی دنیا دا سفر کردہ ہے انہیں کس طرح سفر کیتا انہیں اور انہیں ماندی کی کلپنا ہونی ہے کہ انہیں کس طرح سٹرگل کر کے ننگی پیری جا کے ریگستان پہاڑ سمندر دریاہ کراس کر کے صرف ایک محبت دا مشن لے کے ایک مذہب او دو ایک مذہب تا نہیں سی او دو صرف ایک لائف پیٹرن سی نا انہوں کی پتہ سی کہ مذہب بن رہے ہے وہ مذہب بنانا تھوڑا نکلے ساں بابا جی وہ دے ایک مشن سی انسانیتی خدمت کرن دا انسانیتی سیوہ کرن دا اور او لیٹر آن پھر ایک ایسا اسٹیبلش مذہب بن گیا کہ ہون پوری دنیا دے ہوتے او دے جڑے جاندھنا نا لینے او دے جڑے منہ نا لینے او انہی تیزی دنال پھہر رہے نے اور اس مرد انہی تیزی نا پرچار ہو رہا ہے اور اس سے پرچار دے کارن اسی بھی چونکہ انہا دے جڑے کوئی دو سو گردوارہ نے پاکستان دے اندر اسی انہاں فسیلیٹیٹ کرنے پہیا میکسیمم تاکہ لوگانو ویزے دے بیچ کوئی پرابلم نہ ہوئے انہا سائٹس سینگ دے واستے کوئی پرابلم نا آئے انہاں ویسے روڈز ڈیویلپ کر رہے ہیں انہاں ویسے انفرسٹیکسی ڈیویلپ کر رہے ہیں سارا پڑھے ہاستے کوسچن دے کوسچن آ رہے نے محمد سمی صاحب نے وادی او سون دی ہسٹری بارے دس رہے سان سر پلیز اونا نو آنکھوں کو دو چار لینہ انگلیاں نے کچھ اور دھنوں وادی اے سون ایک ایسی تہذیب ہے جڑی کے پنجی ہزار سال پہلے یہ تھے مثلا کہ فلورش کر دی سی اور that was a very early earliest stone age مثلا کہ اس کو ہم پیالو لیتھک ایج بولتے ہیں اس کے بعد میسو لیتھک ایج ہے پھر نیو لیتھک ایج ہے لیتھک کہتے ہیں پتھر کو تو یہ پیورلی پتھر کی عمرے ہیں پتھر پتھر کے جو دور ہے نا اس میں زندگی کی ہر چیز جو ہے نا وہ پتھر کی بنی ہوتی تھی اس میں ٹولز ہیں چیزیں کاٹنے والے برچیاں تو ہر ویپن تو ہوتا ہی وہ تیز داریہ ہے تو ہر چیز جو ہے نا وہ آگ جلانے والے جو ماچس ہوتی تھی نا وہ بھی پتھر کی ہوتی تھی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ سارا پتھر کا دور اور وہ اس میں سے زمین سے بہت ساری چیزیں نکر رہی ہیں اور لوگیں کے پاس پرائیوٹ کولیکشن بہت زیادہ لوگوں کی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو ڈی سی خوشاب تھے ان سے میٹنگ بیوی ڈپارٹمنٹ آف آر کے الوجیک کی ان کے ساتھ ہمارے میں ایک میوزیمن آئے ہیں لوگوں کے پاس اس طرح کے جو آبجیکٹس ہیں سٹون کے بڑے ہوئے ان کو کریں اور سوادیہ سونس کیسر میں بہت سارے پہاڑ ہیں جب وہ کٹے جاتے ہیں تو ان کے اندر سے فاصلائز جانور نکلتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ فاصلائز جانور جو ہے وہ مثلا کہ ایک منکی کی میں نے تصویر دیکھی تھی ایک منکی کا میں نے امپریشن دیکھا تھا پتھر کے اندر نا وہ منکی جو ہے وہ پرزرو ہو گیا ہوا تھا تو وہ مثلا کہ فاصلائز ہو گیا ہوا تھا اس کے اندر نا تو اس طرح بہت ساری چیزیں میں ملتی ہیں تو وہ بڑی ایک ہسٹری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسنگ لنکس ہیں ہسٹری کے وہ اگر ہم اس کے میوزیم بنائیں اس کے اوپر ہم ڈیبیٹس کرائیں اس کے اوپر کانفرنسز کرائیں تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس صرف مہرگارڈ انڈس ویلی یا گندھارا ہی نہیں ہے سونس کی سونس کیسر ہے اور وہ پچیس ہزار سالی پرانیت حضیب ہے سر ہمارے پاس ہیں جی پینٹ پال جیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ نائس بہت زیادہ زبردست نولج آپ کا دوسرے جس بیر سنگھ عرورہ صاحب ہیں ہمارے پاس انہوں نے کہا جی ایکسیلنٹ وی ایو نیور ہیر بیفور یہ لنگویج کے توڑے بولن تو پہلے پہلے جو بھی تُسی بولیا اس تو بات سمی صاحب نے توڑا شکریہ دار کر دیتا اور کم کمار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب دارہ صاحب پنجابی نے جی خان نہیں ہیں تے محمد سمی صاحب نے کہا جی کہ اے گل میرے ویستے بہت ہی حران کن ہے کہ مور دن ٹونٹی فائی تھاوزن ڈیئرز اوڈ پنجی ہزار سال پرانی تحضیب تسی داس رہے ہیں بلکم بلکم تے صرف ہندو شاہی دے جڑے ساڑے کو لککی ٹیمپل سے ہونہ دوچھو انہی آجویکل ہوتے ہیں جنہاں دے باریچ کیا جاندہ ہے کہ غزنوی نے بلکم تہاسنے سکتم کر دیتے ہوئی دو لائنز ہوتے ہیں انہی ٹیمپل سے جڑے نندلہ تو لکھے اور کافر کورٹ اور بیلوٹ شریف تک اور نال دینال انڈس دے کنارے جتے کہ کالا باگ ڈاہم ہے وہ کنارے دیتے ہیں جنہوں کے ایک شہر کیا جاندہ ہے ماری انڈس اوہ دے کنارے دھتے ہوئی اوہ دے کچھ دیواراں رہ گئی ہیں کچھ انڈس فلٹ دی وجہ نا لوگ ڈک گئے ہیں تے اوہ دے ہندو شاہی دے ٹیمپل جڑے ہیں راجہ تیل اور بیلوالے جڑے ہیں یا نندرہ فورٹ ہے اوہ دے مطلق سر کچھ شورٹ محمود گزنوی دہ دور ہے مثلا کہ ایک ہزار سال پرانی یہ ہسٹری ہے نو سو اسی نو سو چھاسی سے لے کے دس سو پچیس تاک ڈائنسٹری ہے یہ پوری گزنوی ڈائنسٹری جو اس میں الپتگین اور سبکتگین اس کے فور فادر سے تو یہ وہ دور ہے پنجابی چے دسیاما نا کہ اردو چے دسیاما اے اوہ دور سی جدوں محمود گزنوی نے لاہور تے حملہ کیتا دلی تے حملہ کیتا سومنات تے حملہ کی تا تے بیسیکلی اے آن میں پتہ نہیں ہے آف دی ریکارڈ بعض دفعہ گال نہیں ہو سکتی تے اے اے پلنڈرنگ جیڈی سی نا اے اس دور دا سورس آف انکم ہوندے سی کہ ایک بادشاہ دوسرے ملک چے پلنڈرنگ کر رہے ہیں اور تو مندر ٹاکے لوگاں کل جیڈے خزانے نے وہ سنیچ کر رہے ہیں اصل چے اے پلنڈرنگ ہندویزم دے خلاف نہیں سی یا ٹیمپلز دے خلاف کوئی وینڈلیزم نہیں سی جی اگر ٹیمپل دے خلاف وینڈلیزم ہوندی نا تے بامیان او دی جا گیر دے وچ سی بامیان جیتے سا سو فٹ لمبے جیڈے مہاتمہ دے جیڈے سٹیچو نے او ہون دوزار تینے چی آکے گرینے تالبان نے گرائے نے او دوں محمود غزنبی نو او نظر نہیں آیا تھے انہ انہوں کیوں نہیں گرائے آنے یہ ساری گیم جیڈی سی ساری پلنڈرنگ دی سی پلاس اگلی جیڈی گالے نا کہ جی دے اکتے نہ کدی کوئی لکھیا گیا ہے نہ کدی کسے نے ڈسکس کیتا ہے نہ ہی کسے نے میرے سامنے کدی اس چیز انہوں نے ذکر کیتا ہے اصل چی جیڈی انڈین سب کانٹیننٹ دی جیڈی مین اٹریکشن سی نا وہ اتھوں دی وزدم سی محمود غزنبی اپنے نال سو بندہ لیا گیا سی دلی دے بھی چون ہندوستان دے بھی چون جیڈے کے مختلف امور دے ایڈے سبجیک دے سکولر سا لوگ نا جیڈے کے انہوں نال لیا گیا سی اپنے دربار چوتے رکنواز تھے جیسے جیسے جینا چون ایک ایک دا دربارے تھے بھی اپنا مزار بھی یہ اور ہی واس دا فسٹ گورنر مسلم گورنر آیاز 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 جیڈا سی نا اس طرح جنہیں علم دے جیڈے خزانے نے نا جیڈے چاہے بائیولوجیکل سائنسیز نے چاہے فیزیکل سائنسیز نے چاہے سوشل سائنسیز نے چاہے میڈیسن آٹ میوزک ہسٹری ایسٹرانومی اسٹرالوجی جنہیں بھی سبجیکٹ ہیں نا جنہیں انہیں چی پڑھنے ہیں ہماری پنجابی نے اپریشیٹ کیتا جا رہا ہے کہہ رہا ہے اردوزہ نے سمجھ نہیں آن دی ہونڈ تسی صحیح پنجابی لگے اور پتہ لگا ہے کہ ہاں تسی خان میں منجابی ہو کہ خمار صنباب صاحب کہنے نے کہ آئی وانٹ ٹوٹ ٹٹ آئی ایڈمیشن کلالج کھائیو 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 کوہتی شکریہ شکریہ اور سمی صاحب نے فیر پہ آڈے لی انہوں نے کہا جی میں سالوٹ پیش کرنا ہوا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت پیارا نالج ہو سمجھ ہوا اور کوئی پراپر هنگ گائیڈ کرو اسے انشاءاللہ اڈے کو جدو میں لوگ نہوں۔ پھر انگلہ پر پروگرم رکھاں گے اسی ادھے واسطے اسی بقیادہ کو انشیست رکھاں گے اور بقیادہ انہاں لوگوں نے سینیمائٹ بھی کراں گے اور انہاں لوگوں نے اسی پنجاب اور لاہور ویزٹ بھی کراں گے سر میں پہلے چاہاں گا کہ چار جگہیں اپیسوڈ نے جسنا انسی گیلی تین گیلی ہیں دیوتے ٹھیک ہو گیا سر اس تو بعد کلیکشن دیوتے سر کلیکشن دیوتے سر تو پھر اس تو بعد اسی لاہور فورد دے آور ویو دیوتے پھر اسی آمانگے جڑے انہاں چھے سیشن رکھاں گے چھے اسی قسطان رکھاں گے جڑے ویچ اسی مختلف پروگرام دے جڑا توڑے کو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اے تے گیاندہ سمندر نے تے انہاں گیاندہ اسی مستفید ہونا چاہیے بابا جی انہاں پروگرام فردر میں سمجھنا کہ میرا آخری پیغامیں کچھ مسروفیت دی بناتے سی ان پروگرام نو اڈا اکسرینڈ نہیں کر سکتے کہ میں سمجھنا کہ پنجاب دی جڑی دو ہزار سال دی ہسٹری دا اگر تسی دو ہزار سال دی ہسٹری دا ایک دو ہزار سال دی تاریخ دے ایک بندہ لوکل نہیں جنہیں تھے دی ہکمرانی کیتی ہوئے پنجاب دا جڑا بادشاہ ہوئے ماں سوائے رنجی سنگ دے تے رنجی سنگ دے دور نو ایک بڑا تسب دی نظر نو دیکھے جاندہ ہے پاکستان دے بیچ مسلمان دے بیچ کہ رنجی سنگ نے مجدان چے کوڑے بلو آتے رنجی سنگ نے مجدان ٹو آتیاں رنجی سنگ نے مغلہ دے مانومنٹ آکے تے اپنے بنا لے اس سارا پراپاگونڈا جڑا نو اے رنجی سنگ دے دور دے مطلق نہیں اے رنجی سنگ تو ارلی جڑا دور سی نا سکھ دور جدے تے تے مر راجے سا پنجاب دے اکمران لینہ سنگ صوبہ سنگ تے گجر سنگ اے انہوں نے اپنے دور چکیتا ہے انہوں نے بھی کم اقلی دے بناتو ایسا کردے رہنے رنجی سنگ وگرہ بادشاہ اور مہاراجہ پنجاب دے اسٹریچ آجتا کوئی نہیں آیا اے اکبر دے لیول دا ایک مہاراجہ س کہ جنہیں انٹر فیتھ نو لے کے تمام مذاہب نو لے کے ہندویزم سکھ ہزم اسلام کرسچینٹی دنیا دے ہر ریلینجن دے منا نا لے اے دے منیسٹر سان اے دے درباری سان اے دے کوٹیزن سان اس کر کے ایک کیمی ہو سکتا ہے کہ جس بندے دے چھے چار جنرل آرمی دے مسلمان ہوں تو ہاں یہاں دے منیسٹر جنے فقیر نور الدین فقیر سیف الدین یہ منیسٹر مسلمان ہوں تو اے رنجی سنگ جڑا کوڑے مسجد باندھا ہوئے سید بھی ہوں ہاں سید بھی ہوں ایک انتہائی ایک غلط قسم دا پرافوگنڈا ہے اور میں انشاءاللہ اس دے بہت سارا لکھ بھی رہاں مہراجہ رنجی سنگھ دے دور دے ہوتے اور لوکان دے جڑے شک و شباد نے جو لوکان دے وہم و گمان نے جڑے اس طرح دے بنے یہ مہراجہ رنجی سنگھ دے دور ہیں انہوں فوکس لے آنا چاہیے دے اور میں سمجھنا کہ پنجاب دی تاریخ جڑی نا یہ یونیورسٹی لیول تک پڑھا انجن چاہ دی میں بھی ایم ایسٹری پنجاب تو کی تھا لیکن کسے بھی پنجابی یا پاکستان دی یونیورسٹی دے اندر مہراجہ رنجی سنگھ دا دور ہی نہیں پڑھایا جاندہ وہ جڑے لوکل راجہ سی پنجاب دا اور ہونے انڈام اکبال اوپن یونیورسٹی دے جڑی ریوائید کی تا گیا Ranger cáco master history دے 2015 جڑی میں کیتی ہے وہ دے ایک چپٹر بھی بریٹش تے اور ایک مہراجہ رنجیس سنگھ دیتے سر اور دی اور دی سیکسیشنز یڈیاں نے وہ دے 50 يارز دا جڑی آجا ہے آنے نہیں ہوں چلو ایک چپٹر آگیا ہو بھی علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی مسئلہ کے اپنے طورت ایک انڈروس کر رہتا ہے بقیدہ جنہیں یونیورسٹیاں نے نا پنجاب دیاں اور پاکستان دیاں چلو پاکستان دیاں نہیں میں کہنا دا جنہیں پنجاب دے اندر جنہیں یونیورسٹیاں نے او دے اندر بقیدہ مہراجہ رنجی سنگھ دا ہسٹری دا جڑا دہورے کم سکم تاریخ دے سبجک دے بھیتے پڑھایا جڑا چاہیدہ ہے تاکہ لوگوں نے اپنی اسٹیدہ پتا ہوئے کہ ہی ہمیشہ وی آر رولڈ آلویز بادا اپنا افغانیز پرشیان سینٹل ایشیان موگلز اور دوسرے اور جڑا اتھون دا لوکل راجہ سی جڑا گجرہ مالے پیدا ہویا ستارہ سو سیدھے بیچے تے جیدہ اٹھارہ سو انتالی چے مثلا کے بچے بچے ہیں دیناسٹی چلو داس سال تر چلی مہاراجہ رنجی سنگھ نے چالی سال حکومت کی تھی لیکن چونکہ بیٹے سانو ایڈے کوئی کمپیٹنٹ نسان ہے گئے جس طرح مہاراجہ رنجی سنگھ سی اس کر کے پھر انگریزہ نے پھر بڑی تیزی نال ایسٹینیا کمپنی نے پنجاب دے اندر ایکس کر کے مہاراجہ رنجی سنگھ دیناسٹی نو ختم کرتا میں کمانگا کہ کل میں کلہ بجے سنگھ گیا تو دویں گیٹ جڑے ایسٹ اور ویسٹ والے دیسے نے وہ نال دی نال ہی ہے سین سٹوری جڑی میں دسی ہے کہ جب میں مہاراجہ دی بدنامی ہوئی ہے وہ دا کارن کون کون ہے سردار سبا سنگھ سردار لینہ سنگھ اور سردار گجر سنگھ گجر سنگھ یہ تینے بندے جڑے نے اینا نے ایک پنگی بھی سل دا ایک گجر بھی سل دا تی جی بھی سل دا میں نہیں بتا سبا سنگھ آؤ کھڑی کیونکہ سیالکوٹ دے کول دی لینڈ پہ سردار جگیر ملی اور جڑا گجر سنگھ بیلکو وہ دیتھو نہیں بلکو وہ دینا آتی کلا گجر سنگھ کلا گجر سنگھ جتے جڑا مرکز ہے نا لہور ریلوی ایڈ کوٹ دے سامنے اس سارا علاقہ جڑا گجر سنگھ دے نا آتی جانے جانے اور کلا سوبا سنگھ دا ایک علاقہ سیالکوٹ دے نال کلا سوبا سنگھ ریلوی سٹیشن بھی ہے اور رکبہ بھی ہے اور سارا ایریا بھی پینڈ بھی ہوتے بلکل سر بہت شکریہ تینکیو وری مچ اینا سونا ٹائم دیتا اپنا تے اے پھر تو انڈا سی شکریہ دا کرنے تو تسی سنو بہت ہی بہت ہی زیادہ سارا گیان ایسا ملائے جڑا کہ منو شاہد پہلے او چیزاں نانی سی بتا جو کچھ تسی داس رہے ہو اور اینو سی کانٹینیو کرنا چاہاں گے سر تسی تو نہیں نہیں میں تے حضران جی میری تے میرا تے زندگی تا مشن ہے میں اسٹوریوں نا آرکیالوجسٹ نا میں جو لکھنا ماں جو بولنا ماں میرا تا پیغام ہے کہ اس میکسیمم لوگاں تک پہنچنا چاہیے دے تاکہ لوگاں نو لوگاں نو پنجاب دے اسٹری دا پتا ہوئے کم از کم ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سر تینکیو وریمچ نشان جی تسی آج دے دن دا ہے تو اڑا سارا کلکلیٹ کر رہے ہو جڑا اسی کنکلیٹ کر رہے ہیں میں نے تسی دستوں کے کی تسی آج کی ایک کیڑا فیس دیکھیا تسی ہسٹری دا پہلے تسی تے خود چیزہ جڑیاں سے ایکسپلور کا رہے سی میرے نال لیکن آج جڑیاں چیزہ نے اوہ کچھ تھوڑا جو پکچر ڈیفرنٹ دی ہوگی آج ڈیفرنٹ ہوگی آ اور میں نو اچ کوئی بلکل بھی اس گلدی شرمڈی ہے میں سٹ کرنا چاہوں گا کہ میں انجم پہ آج ڈیفرنٹ ہوگیا ہوں بہت ودیہ انہ نے جو انفرمیشن دیتی ہے بہت ہی چاہوں گے کہ ہور ایک سیریز آوے جہ دے ویچ اسیں بلکل اور صاحب طور پر ڈی گلہ جدہ انہ نے گل کی تھی بہت انباعس دو کے گل کی تھی ہے دیکھو جی اے دے وچ کچھ دوستان دے وچ میسیجز لکھے آ رہے نے اجاز ایمن صاحب نے جس طرح انہ نے کچھ کیا کہ بھی تسی غزنوی دے وارے دے وچ کوئی گل دیکھو میں ہسٹری ترتیب نہیں دیتی میں ہسٹری لکھی نہیں ہے ہسٹری اس وقت دے جڑے ہسٹورینز نے انہ نے اکاؤنٹ جڑے نے وہ انہ نے بھیان کیتے ہیں کہ بھی اکاؤنٹ اینہ کو اینہ دیتے ہیں یہ جس نائنٹین سیونٹی چھ پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی میرے تو پانچ سال وڑے نے یعنی کہ اینہ دی عمر تقریباً سنتالی یا آٹالی سا حال ہے ٹوٹل تی انہ نے بک سورس دی گل کرنے ہمیشہ اسی جڑے کو اپنی سیلف سٹوری نہیں کر دے جڑیاں وی چیزاں جڑیاں کتاباں چے پراترن انسانو اکاؤنٹ مل دے نے اونہ دنال گل ہندی ہے پلیز انہوں گل نو سمجھے گرو ایک سی دے اپنے ویو نہیں ہندے کوئی جنرل ویو نہیں ہندے اے دے تے کوئی نڈازگی یہ دے تے چگڑا یا دے تے کوئی خاص جڑے کومنٹ وازی کرنی میرا نہیں خیال ہے کیوں چنگی خیال ہے دیکھو ہر بندے دا نولیج اپنا اپنا ہر بندے دی اپنی اپنی فیلڈ ہے اس واسطے پلیز تے جدو انٹرنیشنلی اسی کو پروگرام کر رہے ہونے تو وہ دے بچے ادداندی چیز جڑی ہے اور بدمزگی پیدا کر دی ہے میں ہاں تو اڈاپنا ہوں اسٹ بابا جی اور تسی دیکھ رو شاہید چبیر آفیشل اور اسی اج تاریخ دے او والے پہلو او والیاں چیزیں او والا فیس سمڑے لیکے آئے ہیں جس طرح کیسے میوزیکل انسٹرومنٹ تو سیڈی گال شروع ہوئی سی تے نال ہی نال سیولائزیشنز دیتے آگئیں سیولائزیشن تو کمکے پنجاب تو آگئیں پنجاب دی تباریخ تو پنجاب دے لوکان تو پنجاب دیا چیزیں تو پنجاب دے ہیریٹیج تو کلچر تو بہت لوگانوں پین ہے بہت کچھ ہے لیکن وہ وقت دے نال 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 سارا کچھ پنجابیاں نے انہیں تھوزن سال تھوزن گیرز دا سفر وی کٹے آئے ساڑھی اپنی ایک ہیریٹیج ہے ساڑھا ایک اپنا ورسہ ہے ساڑھا ایک اپنا کلچر ہے اور پنجابی اپنے کلچر سامنا بہترین طریقے نہ جان دینے میں ہاں تو اڈاپنا ہوسٹ بابا جی اور کیپ شیئر کیپ لائک آن بائس آکانٹ آف شاہید شبیر آفیشل